موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں نورالعارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام امن برابری کے ساتھ صدہ ہزار تازیت کوئٹا پولیس ٹریننگ سینٹر میں پیش آنے والے ایک اور عظیم قومی سانحے سے بھی پہلے منتخب عوامی حکومت کی بے حیثی اور متعلقہ اداروں کی بے بسی پر جو ہر قومی سانحے کے بعد عالی شان کمروں کے یقبستہ ماحول میں یوں سر جوڑ کر فوٹو سیشن کراتے ہیں جیسے یہ وہ آخری سانحہ تھا جو ہماری قوم نے جھیلا اور اب یہ مسیحہ کرام ہر توفان کے مو پر بند باندھ کر ہی دم لیں گے مگر بدقسمتی سے ہر بار وہی ہوتا ہے جو ہمارے برادر نمہ دشمنوں اور انکل سیم کی آشرباد سے خطے میں بالادستی کا خواب دیکھنے والی نام نہاد سیکولر جمہوریہ کے انمول رتنوں کے ماں بین تیپ آتا ہے بلاخر وہی ہوا جس کی دھمکی اڑی پر ہونے والے مبینہ دہشتگرد حملے کے تناظر میں بھارت کے پردھان منطری نریندر مودی پھر وطن عزیز کی فضائیں بارود کی ناغوار بو سے مہکنے لگیں اس بار دہشتگردوں کا نشانہ تھے کوئٹا پولیس ٹریننگ سینٹر میں زیر تربیت پولیس اہلکار جو شاید کسی دشمن کے حملے سے زیادہ اپنوں کی غفلت کا شکار ہو گئے ہر مرتبہ کی طرح اس سانحہ عظیم کے بعد بھی کرتا دھرتاؤں کو تاکہ نسیاں پر دھرا نیشنل ایکشن پلان یاد آگیا ایک مکتب فکر کے نزدیک یہ نیشنل ایکشن پلان اثر حاضر میں تحریر کی جانے والی وہ دستاویز ہے جس کی یاد محض اس وقت ستاتی ہے جب کوئی قومی سانحہ درپیش آئے پھر کچھ آلہ سطحی اجلاس نمائشی احکامات رسمی یقین دہانیاں اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور اس کے بعد راوی یوں چین ہی چین لکھتا ہے جیسے کبھی کچھ ہوا ہی نہ ہو ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں معروف دفاعی تجزیہ کار لیفٹرنن جنرل ٹائٹ امجد شعیب صاحب امجد صاحب سانحہ آرمی پبلک سکول کے بعد آرمی چیف خود بوان ڈی جی آئی ایس آئی افغانستان پہنچے جہاں ملہ فضلاللہ جیسے بھارتی گماشتے کی حوالگی کے معاملات پوری شد و مد کے ساتھ اٹھائے گئے پھر سانحہ چار سدہ یونیورسٹی پیش آیا جس کے بعد ایسے کسی بھی مزید حملے کی صورت میں افغان حدود کے اندر کاروائی کی باتیں کی گئیں اور اب کوئٹا پولیس ٹریننگ سینٹر پر حملے کے بعد ایک مرتبہ پھر اس معاملے کو کابل کے ساتھ اٹھانے کی باتیں سنائی دے رہی ہیں آپ کی خیال میں عوام کے ساتھ حکومتی مزاق کا یہ سلسلہ کب بند ہوگا جسے بہت یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں جا کے وہاں پہ ترمیز افٹرائی کرنا یا کوئی انفرسٹریٹ کر کے وہاں پہ کسی کو پکرنا مارنا یہ میں سمجھ سا ہوں شاید ایک مناسب رفتہ نہ ہو اور اس میں کامپلکیشنز نہیں کر سکتی ہیں یہ نائمیشن انداز ہو سکتی ہے لیکن انٹیلیجنس کے استعمال کرنا اور اپنے ایزنس وغیرہ کو یوز کرنا اور کسی کو محبا دینا یا کسی کو تغا دینا وہ ممکن ہوتا ہے اس لئے انتظار رفتہ کرنا چاہیے اور اسی طرح یہ ہے کہ جو دیپلمائٹک ایپپٹس ہیں کو نہیں چھوئینا چاہیے کوششی رہنے چاہیے کہ اگر آپ کا ہمسایا ملک جسم کے آپ کے ساتھ رہنا ہے آپ کے دنیاں تک کیا لیے تو اس کو اگر دکی سیج سے اکد آ جائے وہ اپنے مفادات کو سمجھ میں شروع کرے با جائے اس کے کہ وہ ہندوستان کے مفادات کی نگتاش کرے تو پھر چاہید معاملہ بخوبی بے خال ہو جائے بغیر کسی کلکی کے لیکن اگر وہ نہ ہو تو پھر میرا خیاد ہے کہ آپ کو دیپا افتہ کیار کرنا چاہیے اور ہمیشہ انگلی سے جانتی ہیں ان کے سانے بانے دوسری سائٹ پہ ہوتے ہیں اور اتنمال کیا لیا سکتے ہیں لیکن ایت کام اردور ہے کہ سباؤں ان حضرات کو پرود ملنی چاہیے جنہوں نے دیغنانا کی حرف کو یہاں مارا اور کہ ان کے سولتکار سے جو پاکستان میں ہوگئے ان کے بچے پاکستان میں لے چاہیے وہاں بات کرتے ہیں افتہ کتے ہیں سباؤں دینے کی انگلوں کو ناظرین اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے معروف صحافی تجزیعکار سلیم بخاری صاحب نے بخاری صاحب اس ستم کو آپ کیا کہیں گے کہ وزیراعظم کی نیجی راہشگاہ پر سینکڑوں مسلح محافظوں کی تائیناتی کے باوجود کروڑوں روپے کی لاغت سے کنکریٹ کی چار دیواری تعمیر کر دی جاتی ہے اور کوئٹا میں پولیس ٹریننگ سینٹر کی عمارت محض اینٹ پتھر کی دیوار کو بھی ترستی رہی یہاں تک کہ اتنا بڑا سانہہ درپیش آیا دیکھیں میں ابھی حال ہی میں کوئٹا میں تھا خاص طور سے جو سانہہ پیش آیا اس سے اگلے روز صبح کی فلائٹ سے میں وہاں پہنچا تھا اور پھر ہم وہ دیکھنے گئے تھے وہ جو بکوا جہاں پر ہوا تھا اس میں تو کلی شبہ نہیں ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اگر کیڈٹس جو ہیں وہ وہاں پر رات کو رکھے گئے تھے تو ان کی حفاظت پر صرف ایک سنتری معمور تھا جسے آتے ہی دہشت گردوں نے ہلاک کر دیا اور اس کے بعد وہاں داخل ہو گئے حرام سے کوئی چیلنج کرنے والا نہیں تھا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا یہ اس جگہ پر دو واقعات تعلیے بھی ہو چکے ہیں دو اچار میں ہوا تھا اس سے اس کے بعد ہوا تھا اور ہر دفعہ یہ فارش بھیجے پر کیا جائے ایک تو یہ پرانا مطالبہ تھا اور اسے پورا کیا جانا چاہیے تھا اس کے بارے میں جو بھی ذمہ دار ہے وہ اس سانہے کا اتنا ہی ذمہ دار ہے جس میں وہ دشت گردیمات دوسری بات یہ ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں جب سکرٹی سے متعلق لوگ وہاں موجود ہیں تو اس کے اوپر ایک سنتری خدا کرنا یہ دوسری وہ نیگلیجنس ہے جس کی وجہ سے اتنے لوگوں کو شاید جو ہے وہ پیش کرنا پڑی ستر کے قریب لوگ جو ہے وہ اس سانہے میں کام آگئے ہیں تیسری بات یہ ہے کہ اگر ان کو وہاں رکھے ہی گیا تھا تو ان کو اسلحہ کیوں نہیں دیا گیا تھا کیونکہ وہ لوگ تو باقیدہ سرفسز کے لوگ تھے ان کے ہاتھوں میں تو عزلہ غیر محفوظ نہیں تھا تو یہ جو تین بڑی باتیں ہیں ان تینوں بڑی باتوں سے جس نزیدے پر میں پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلا کام تو یہ ہے کہ اگر دیوار بن گئی ہوتی تو یہ صورتحال پیشنا آتی دوسری بات یہ ہے کہ اگر سکرٹی کو پر مناسب عملہ تائنات کیا ہوتا تب بھی یہ کچھ نہ ہوتا ہے کہ مکم نفعان اتنا نہیں ہوتا اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ان موجوانوں کے پاس اصلہ ہوتا تو وہ یقینی طور پر اپنا نفع کرتے ہیں لیکن وہ جس طرح کہتے ہیں کہ بلیسنگی لسگائیز اس پورے سانہے میں جو سب سے بڑی قربانی ہے میرے خیال سے وہ اس کپٹن کی ہے اور اس کے ساتھ اس نائب صوبے دار کی کہ اگر وہ اس وقت وہ کاروائی نہ کرتے تو چار ساڑے چار سے ان کے پاس خود کچھ جیکٹیں تھی تو یہ سارا منظرنامہ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو اس بات سے ضرور دکھ ہوتا ہے کہ کاش کسی نے پہلی بات کے اوپر توجہ کی ہوتی اور وہ زیوار بن گئے ہوتی تو شاید آج ہم ان ستر جو لوگوں کا سوگ نہ منا رہے ہوتے ہیں ناظرین اس وقت میں جوائن کیا ہے معروف ماہر سیاسیات پروفیسر محبوب حسن صاحب نے پروفیسر صاحب سانہات در سانہات اجلاس در اجلاس بیانات در بیانات آپ کے خیال میں نیشنل ایکشن پلان کے نام اور اس کی افادیت کی مالج اپنے والے کب حقیقی معنوں میں اس پر عمل درامت کے لیے اپنے ازہان کو تیار کریں گے دیکھیں سب سے پہلے تو میں سانہ کی پرزور مضمت کرتا ہوں جو کوئکہ میں پیش آیا ہے اور میرا خیال ہے بلکہ میرا ایمان ہے کہ اب یہ معاملات چاہیے اور ان کو بھی کتیرے میں لانا چاہیے ہم ایسے واقعات کو مسلسلہ نظر انداز کرتے رہیں گے تو پھر معاملات اسی طرح مزید بگریں گے اور یقیناً حکومت کی غیر ذمہ دارانہ غلش ہے کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ ہم معاملات چاہے ہیں وہ تیشت جوزی کے بہت زیادہ نازک ہیں آمن و امان کے معاملات حساس ہیں تو ہمیں بہت زیادہ ویجلنٹ رہنے کی ضرورت ہے اور ایک ایسا ادارہ کہ جو حساس ادارہ ہے بہا پر جب سیکیورٹی کے یہ حال ہے تو آپ انداز کر سکتے ہیں پورے ملک میں سیکیورٹی کے حال کیا ہوگا اور عوام کی جان و مال کس حد تک محفوظ ہے اور نیشنل ایکشن پلان جس کا کے نام لیا جا رہا ہے مالا جتی جا رہی ہے وہ کس حد تا دوسری جدہ ہوتے ہیں تسری جدہ چلے جاتے ہیں جب بیت وقت تارگیٹیڈ آپریشن ہوگا اور ایک راس بورڈ ہوگا بلا تفریق ہوگا تو پر محاملات کنٹرول میں آنے کی جنگائج بھی اور امکان بھی ہے یعنی اگر آپ تارگیٹیڈ آپریشن کریں گے تارگیٹیڈ آپریشن کا اختیار ہر ایک کے پاس ہے جن کے پاس ایک حکومت ہے وہ ان کے پاس بھی ہے اور جن کے پاس حکومت نہیں ہے ان کے پاس بھی ہے تو حکومت کوئی سوچنا پڑے گا اور اپنے رویوں کوئی درست کرنا پڑے گا فارتی تاریخ پر ایک ایسا بدنما داغ چسپا کر دیا جس سے صرف نظر کرنا کسی زی شعور نفس کے بس میں شاید نہ ہو یہ سارا جو موڈیولز ہے قریب ڈیڑھ سال سے ایکٹیو تھا لازت سکس منس میں ہمارے پاس تریڈیبل انپوٹس آگے تھے کہ یہ لوگ پاکستان کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں جو بوڈر ایلیاز ہیں وہاں پہ جو ہمارے تیرہ ملیٹری بی ایس اپ کار دیپلائمنٹ ہے آرمی کار ڈیپلائمنٹ ہے اس کی ساری جانکاری حافظ کر کے پاکستان آئی کمیشن میں جو پاکستان انٹریجنس اپریٹیو تھا محمود اکتر کو دیرے تھے برلے میں ان کو اچھا پیسہ ملتا تھا مہینے میں کاریب ایک بار یہ ویڈیٹ کرتے تھے اور کیں پہ ایک سران مکرر ہوتا تھا کی وہا پہ آج activities this means that Akhtar can no longer stay in india he was earlier detained by the Delhi police for allegedly possessing defense related documents but was later let off due to diplomatic immunity external affairs ministry summoned the Pakistan high commissioner Abdul Basit پہلے اڑی جیسے متنازع حملے کو پاکستان کے خلاف اس بار حساس دستاویزات کے مبینہ تبادلے کے الزام میں نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے اہلکار کی گرفتاری اور پھر رہائی وہ مزکہ خیز سرزمین کشمیر تو کجا خود اپنی ہی ریاستی حدود میں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے مرتقب بھارت کے حوالے سے سفارتی اخلاقیات کی ادم پاسداری کا تذکرہ اگرچہ کچھ عجیب ہی لگتا ہے مگر یہ بھارت ماتا کی جانب سے روان ہفتے کی جانے والی وہ چھچھوڑی حرکت تھی جس کے لیے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے گاندی واسیوں نے خود کو شرمندہ اور شرمسار محسوس کیا بخاری صاحب آپ نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن کے رکن کی گرفتاری اور پھر رہائی میں برکس فورم پر ہونے والی ناکامی کا کتنا عمل دخل دیکھتے ہیں دیکھئے اس وقت جہاں جہاں کمت جو ہے جو ایک بنیادی طور پر انٹی مسلم اور انٹی پاکستان یعنی پالیسیز پر بلیف کرنے والا شخص ہے اس کے ہوتے ہوئے کیا کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے یہ جو ڈپلومیٹ کے نکالے جانے کا معاملہ ہے امجد صاحب برکس اجلاس کے موقع پر چین نے پاکستان کے خلاف بھارتی قرارداد مضمت کا خواب جس طرح چکنا چور کیا وہ اپنی جگہ لیکن روس جیسے عزلی حلیف نے بھی مضمت کے اس بھارتی مطالبے پر جس طرح خاموشی اختیار کی رکھی اس پر آپ کیا فرمائیں گے یہ مطالبہ حضرت انٹی اچھ ایسا تھا جو کہ دفاع کرتا بات کرتا کہ یہ ہندوستان جو بول رہا ہے چنانچہ وہاں پہ میں سمجھے صلاح کی طور پر بھی ایسی قرارداد کو یک پرسل پاروائی کی بنیاد سے عداب کی جائے اس کا جواز پانتا نہیں تھا تو ہندوستان جو ہے وہ جواز پوش لگا رہا تھا اور آپ کو یاد ہوگا تو چائنہ نے اپنے جواب میں یہ کہا تھا کہ ہم کسی کو بھی کسی ملک کے اندر معاملات اور پریشانی یا کوششن کر دیئے جرح ہے یا ہو رہی ہے تو اسے سیاسی فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے یہ ہندوستان سیاسی فائدہ اٹھا رہا تھا اس چیز کا جو کہ اعزام بھی اس نے لگایا سیاسرا بھی اس نے کر لیا فائدہ بھی اٹھانا چاہ رہا ہے اور یہ پرووڈ نہیں ہوگا پاکستان ہے تو بڑا بازے جائے جب اور ہندوستان کے بارے میں آپ سمیتے پاکستان نے کیا ہے تو آج لائٹ بیشن سے یا کسی بھی تیسری پارٹی سے اب تیسری آگار پارٹی سے اس کا آیا تھا وہ دنیا کو پتہ لگ جائے گا پھر اس کو چپانا مشکل ہوگا تو یہ مکارانہ چادے ہیں جو میرا سارے دوسرے مماردی سمجھتے ہیں کہ یہ کھیل رہا جا کے پھر اس کا ملبا پاکستان پر ڈالنا چاہتے ہیں پروفیسر صاحب پہلے اقوام متحدہ کے سالانہ اجلاس اور اب برکس فورم پر بھارت کی تاریخی سفارتی رسوائی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ رسوائی برنا بھارت اپنے طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم نے آرمی فورم پر بہت زیادہ کامیابی حاصل کی ہے ہم ناکام تو نہیں ہوئے ہیں لیکن کامیاب بھی نہیں ہوئے اس لیے کہ بھارت کی جو کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کسی نے بھی بھارت کی مذہمت نہیں کی انگر یہ تو کہا کہ اڑی واقعی مذہمت تو کی گئی لیکن کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی مضمت کسی میں نہیں کی تو یہ بھارت کی کامیات بھی ناکامی کا مطلب نہیں ہے مطلب یہ کہ ہمیں کامیات بھی حاصل نہیں گی اگر ہم یہ کم از کم یہ بات کریں کہ ہم ناکام نہیں ہیں تو ہم کامیات بھی نہیں ہیں میرا نکتہ نظر یہ ہے انڈیا ہے اپنے تعلقات کو بسیتر کر رہا ہے جبکہ ہم سے مسلسل یہ مطالبہ کیا جائے رہا ہے دو مور دو پور اور ہماری جو حکومت ہے وہ ان سے کہتی ہے دو اور دو اور اس طرح معاملہ جو ہے وہ چل رہے ہیں تو میں یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو جو ہے وہ کامیات بھی ملی ہیں ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ناکام نہیں ہیں لیکن ہمیں ضرورت ناکامی سے بچنے کی نہیں ہے تحریکی ازادی کشمیر کے سرگرم رہنما یاسین ملک جو اندین و سرینگر کے ایک اسپتال میں زیر علاج ہیں ان کو غلط انجیکشن لگنے کی وجہ سے حریت رہنما کے ایک بازو نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے یاسین ملک کو علاج کے لیے تین ماہ بعد سینٹرل جیل سرینگر سے اسپتال منتقل کیا گیا تھا تصاویر میں یاسین ملک کافی کمزور نظر آ رہے ہیں جبکہ ان کے ایک بازو پر پٹیاں باندھی ہوئی ہیں یاسین ملک کی طبیعت بگڑنے پر اہل خانہ غم سے نڈال ہو گئے ہیں عام کشمیری مسلمانوں کے خون کی ارزانی ہی کیا کم تھی جو اچانک بھارت ماتا میں کشمیری قائدین کے لہو کی پیاز بھی جاگ اٹھی اور پھر یہاں تک ہوا کہ کشمیر میں بھڑکتی آگ پر قابو پانے کی خواہش مند بھارت سرکار اتنی گر گئی کہ متعدد بیماریوں میں مبتلا حریت رہنما یاسین ملک کو اسپتال اور معالجوں کے بجائے قید تنہائی میں دھکیل کر صحیح معنوں میں گاندھی وادی ہونے کا ثبوت دیا گیا خاندانی ذرائع نے بتایا کہ یاسین ملک کو طبیعت کی خرابی کے باعث جیل کے قریبی کلینک منتقل کیا گیا جہاں غلط انجیکشن لگنے پر ان کی حالت غیر ہو گئی جبکہ دائے بازوں نے کام کرنا بھی چھوڑ دیا یاسین ملک کو اب سری نگر کے اسپتال منتقل کیا گیا ہے یاسین ملک کی خبر سنتے ہی اسلامباد میں مقین ان کی اہلیہ مشال ملک بےہوش ہو گئی لگی اسپتال میں علاج معالجے کے بعد انہیں گھر منتقل کر دیا گیا گزشتہ ہفتے حریت رہنمہ یاسین ملک کی شدید علالت اور سیکیولرزم کے نام نہات ترانے گاتی بھارت سرکار کی بےہیسی کی خبروں نے ہر دردمند دل رکھنے والے شخص کو تشویش میں مبتلا رکھا نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ یاسین ملک جیسے عالمی شہرت یافتہ رہنمہ کو مستند معالجوں کی زیر نگرانی علاج کے بجائے ایک معمولی کلینک بھیج کر ان کی زندگی سے کھیلنے کی مضموم کوشش بھی کر ڈالی گئی میں اپیل کر رہی ہوں کہ انٹرنیشنل ورل کو یونائٹی نیشنز کو ورل باڈیز کو یونائٹی ایرین اورگنیزیشنز جتنی بھی ہیں ان کو کے اور پاکستان کی حکومت کو بھی اور سب کو کے وہ اپنا پریشر ڈالیں ہندوستان کے اوپر اس وقت کیونکہ جو انسانی جان ہے جس طرح ان کے اوپر ٹورچر کیا جا رہا ہے اور ان کی جس طرح جو صحت ہے ہر منٹ ویک ہوتی جاری ہے اور بہت ہی خطرے میں آئی سیو میں ان کو رکھا ہوا ہے کہ ان کو بریسٹ ان کو طبیع ان کو علاج ان کا ہو اس ٹائم پہ ان کو میڈیکل کیئر ملے اور ان کی جان بچ جائے اور مگر کیونکہ بہت دیر کے بعد ان کو ہاسپٹلائز کیا گیا ہے جب بہت زیادہ پاس پورے بازو میں پھیل گی تھی اس کے بعد کیا ہے تڑپتے رہے وہ بخار میں تو ابھی بھی ان کے ٹیسٹ ہی ہو رہے ہیں ایکس ریز ہو رہے ہیں سٹی سکینز ہو رہے ہیں بخاری صاحب وہ ریاست جس کی نظر میں ایک عام مسلمان تو کجا یاسین ملک جیسا دبنگ حریت رہنما بھی علاج معالجے کا مستحق نہ ہو کن الفاظ کی مدد سے اس کی شان میں قصیدہ پڑا جا سکتا ہے دیکھئے ایک ازارش یہ ہے کہ جون جون کوئی ایک سٹرونگ آدمی کمزور ہوتا چلا جاتا ہے تون تون ہی وہ ایکسپوز بھی ہوتا چلا جاتا ہے پوری دنیا کے سامنے کشمیر میں جو کچھ بھی بھارت کر رہا ہے وہ اب چونکہ دنیا کی نظر سے پرشیدہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ اس کو ایسے ایسے اگزامات کرنے پڑ رہے ہیں اس آن سلوٹ سے بچنے کے لیے جس سے اس کی مزید جگہ سائی ہو رہی ہے اب ایک نحیف آدمی جس کے جو ایک آپ نے اگر آپ نے یاسین ملک کو دیکھا ہوا ہے وہ کتنا بڑا خطرہ ہو سکتا ہے ہندوستان کی حکومت کے لیے یا ہندوستان کے لیے لیکن وہ اس سے بھی اتنا ڈرے ہوئے ہیں کہ اس کو علاج موالجے تک کے لیے ڈاکٹر کی ایکسس دینے کو تیار نہیں ہے میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا کوئی ریفلیکشن نہیں ہو سکتا اس بات کا کہ ہندوستان کشمیر کے حوالے سے اپنا اپنی مورل گراؤنڈ ضائع کر رہا ہے اب دنیا میں وہ زیادہ ایکسپوز ہو رہا ہے اور دنیا میں اس کی بہت جاگہ سائی ہو رہی ہے امجا صاحب برحان بانی کی شہادت کے بعد کشمیر جو ہمیشہ سے خطے میں ایک فلیش پوائنٹ بنا رہا ہے جل اٹھا اور ایسا جلا کہ صاحب کی حددت کسی طور تھمنے میں نہیں آتی اس عالم میں اس وقت اگر خدا نہ خواستہ یاسین ملک جیسے رہنما کو کوئی گزند پہنچ گئی تو آپ بھارت ماتا کے کتنے ٹکڑے ہوتے دیکھ رہے ہیں دیکھئے بات یہ ہے کہ بھارت میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ دینائل کی حالت میں اب وہ اس تحریک کی اصل حقیقت کو تسلیم کرنے سے منکر ہیں دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ اس تحریک کے پیچھے پاکستان ہے اور تحریک تو ہے ہی نہیں پاکستان جو ہے وہ وہاں پہ حالات خراب کر رہا ہے جبکہ ایسی صورت نہیں ہے برحان بانی کو پاکستان نے تو نہیں کہا تھا کہ ماریں انڈیا نے خود ہی یہ قدم اٹھایا اور اس کے بعد آپ دیکھ لیئے کہ کم سے دنیا اس طرح باہر آئی اب اگر اس کے بعد یاسی ملک جیسے ایک جو پورانے لیٹوں جس کی تشمار قربانیاں ہیں اور جس کی وہاں تحریک ہے بڑی اگر اس کو کچھ توفان ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ جو توفان اٹھے گا وہ انڈیا سنبھال نہیں سکے گا اس سے مزید وہاں پہ کشمیر میں قربت بھی بڑھے گی پریشانی بڑھے گی وہاں پہ تجاج بڑھیں گے اور جیسے جیسے یہ تجاج بڑھتے ہیں جیسے جیسے نوجوان نسل وہاں کی تجاج کی بات دور سمالتی اپنے ہاتھوں میں میرے خیال کے مطابق تو کشمیر کی آزادی کا فضل ہے وہ اس کا کام پویر وہ قریب آتا جا رہا ہے منظر قریب آتی جا رہی ہے تو یہ جو جنائل ہے یہ میرا خارہ ہندوستان کو لے بیٹھے گا ہاں اس میں تربانیاں ہوں گی جنائل کی وجہ سے وہ تشبت کرتے ہیں بہت زندگی کرتے ہیں کشمیریوں پہ وہ کشمیری بچارے سہرے ہیں اور ہم ان کی آواز بنے ہیں جنیا میں ان کی تطلیق پہنچانے کے لیے پروفیسر صاحب سیاسیات کے اصولوں کے مطابق کسی بھی قوم کی سوچ کا رخ متعین کرنے کے لیے ان کے قائدین کا سہرہ لیا جاتا ہے تاکہ عوام کی ذہن سازی کے ذریعے مطلوبہ مقاصد حاصل کیے جا سکیں یہاں تو خود قائدین ہی بھارت کی شرنگیزیں اس سے محفوظ نہیں تو پھر کشمیری عوام کو کون پوچھے گا بلکل قوموں کی آزادی میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ ان کو درست سمت ملے ہمارے ہم مطلع یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی سمت الگ ہے حکومت کی سمت کشمیر کی آزادی نہیں ہے حکومت اس لیے کہ کسی طرح سے وہ اپنے پانچ سال پورے کر لے صرف پانچ پروری کو یوم کشمیر منانے سے کشمیروں کو آزادی نہیں ملے گی اب معاملہ کشمیروں کی سپارتی جمعیت برکر جاری رکھنے سے پہنے ہی ہوگا بلکہ آگے بڑھ کر ہمیں اضامات کرنے ہیں انڈیا کی سات لاکھ سے زائد پہنچ کشمیر میں کشمیروں کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے پوری دنیا جانتی ہے ہمیں پوری دنیا میں وہ سارے معاملات کو اٹھانا ہے اور یو اینو کو مجبور کرنا ہے کہ وہ انڈیا کو مجبور کرے کہ وہاں رفٹینڈم میں سب سے وہاں پر ظلم و ستم کو بس کرے اور رفٹینڈم کروائے ہماری حکومت تو ظلم و ستم بند کروانے ان کی پوزیشن میں نہیں ہے آپ مجھے بتائیں حکومت کے اتنا شور مکانے کے بعد کیا کشمیر میں ظلم و ستم بند ہوئے نہیں ہوئے اس کا مطلب ہے کہ ہماری حکومت ناکام ہو گئی اگر ہماری حکومت کشمیروں کے ظلم و ستم بند کرانے میں کامیاب ہو جاتی تو ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کے معاملے پر ہماری حکومت کی خارجہ پولیسی کامیاب رہی کوئٹا پولیس ٹریننگ سینٹر پر حملہ ہو نئی دلی میں پاکستان کے سفارتی اہلکار کی گرفتاری اور رہائی یا حریت رہنما یاسین ملک کے ساتھ روا رکھے جانے والا غیر انسانی سروق سیکلورزم کے دعوے داروں کی حقیقت پوری دنیا پر ظاہر ہو چکی اب انتظار ہے تو بس اتنا کہ کب وقت کا پیہ الٹی چال چل کر بھارت ماتا کے فرزندوں کو سرزمین ہندوستان پر پیدا ہونے کی سزا سناتا ہے اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے نور العارفین صدیقی کو اجازت دیجئے فی امان اللہ موسیقی